بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پر اوچ نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر وزیر تعلیم سن سعید غنی کا کہنا ہے کہ سکول کب کھلیں گے اس حوالے سے بھی کچھ کہنا مشکل ہے وزیر تعلیم نے بتایا کہ پچیس جنوری سے پرائمر سکول کھولنے کی تجویز آئی ہے جبکہ سیکنڈری سکول فروری کے پہلے ہفتے میں کھولنے کی تجویز سامنے آئی ہے بعد میں بڑی کلاسز کھولنے کی تجویز بھیجی گئی تھی انیس جنوری کو اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ تجویز میں تین مراحل میں سکول کھولنے کی بات کی گئی ہے سکول کھولنے کا فیصلہ ان سی او سی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا دیکھ کر کرنا ہے پاکستان میں کرونا سے امواد کی تعداد میں مسلسل دوسرے روز کمی ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان میں کرونا کی عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے تیس ہزار ایک سو انتالیس ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے کرونا کے ایک ہزار آٹھ سو پچانویں نئے کیسز سامنے ہیں جبکہ انتالیس افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار تین سو پچاس ہو گئی ہے جبکہ مجموعی کیسز چار لاکھ اٹھاسی ہزار پانچ سو انتیس ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کیسز میں مسلم لینگ نون کے صدر شہباز شریف ایک بار پھر میڈیکل بورڈ بنانے کی استعداد کر دی شہباز شریف، حمزہ شہباز دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیسز کی سمات احتساب عزادت کے جلد جواد الحسن نے کی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا گیا لیکن شہباز شریف کے وکیل اسلام آباد میں مصروفیت کے باعث پیش نہ ہو سکے آسٹریلیا میں کرکٹ لیگ کے دوران اس وقت دلچسل صورتحال جب ایک تماشائی نے شربت کے گلاس میں کیچ کر کے سب کو حیران کر دیا آسٹریلیا کی شہر ہوبارٹ میں کھیلے گئے لیگ میچ میں اس وقت دلچسل صورتحال پیدا ہوئی جب ڈیویڈ میلون کا چھک کاپا ویلیم نے بیٹے مدہ نے شربت کے گلاس میں کیچ کر دیا آسٹریل بھی شہری نے شربت کے گلاس میں بال کیچ کر کے کھلاڑیوں اور شائقین سب کو حیرز ادا کر دیا ویڈیو لمحوں میں دنیا بھر میں مقبول ہو گئی یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو بسٹ کیجئے 97newstv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کی تیجئے سیرت بلوش کو اچھاست اللہ حافظ